عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہمارے لئے بہترین آئیڈیل ہے انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا بہترین واقعہ ہے سمرقند کے لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے انصاف کے بارے میں ان کے عدل کے بارے میں جب سنا تو انہوں نے خط لکھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اور خط یہ لکھا کہ آپ کی فوج دھوکے سے ہمارے شہر میں آئی انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہمارے شہر پر دھوکے سے حملہ کر کے انہوں نے قبضہ کر لیا سمرقند والوں نے مسلمانوں کے خلاف عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفت المسلمین مسلمانوں کے خلاف اور ان کے پاس مقدمہ دائر کیا ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف مقدمہ دائر کیا ان کی فوج کی خلاف مقدمہ دائر کیا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے عدل اور بڑے انصاف والے تھے عادل تھے اسی وجہ سے بہت سارے علماء کرام نے ان کو خلیفہ راشد خامس قرار دیا یعنی پانچویں خلیفہ راشد حضرت ابو بکر عمر عثمان علی ان کے بعد پانچویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو قرار دیا ہے حالانکہ ان لوگوں کے حکومت کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہے لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی جو حکومت تھی وہ علا منحاج نبوہ تھی نبوت کے طرز پر تھی نبوت کے طریقے پر تھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فوراً اس پر ایک کمیٹی بیٹھا دی فوراً آپ نے چند ججوں کو فیصلہ کرنے والوں کو حکم کو حکم دیا آپ اس معاملے میں ذرا غور کریں اور اس کا حل نکالیں چنانچہ قاضیوں کے ایک جماعہ سمرقند گئی اور سمرقند جانے کے بعد ان لوگوں نے پورا معاملہ سنا معاملہ سننے کے بعد قاضی بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے وقت کے ہیں وہ بھی نائنصافی نہیں کر سکتے تھے انہوں نے فیصلہ مسلمانوں کے خلاف اور سمرقند والوں کے حق میں سنا دیا فوراً عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خط لکھا اپنی فوج کو حکم دیا کہ اپنی فوج کو سمرقند سے نکال لو اور وہاں پر کوئی شخص بھی رہنا نہیں چاہیے سمرقند والوں کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی کہ خلیفت المسلمین مسلمانوں کا خلیفہ اس نے اپنی فوج کو ہمارے یہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اولاً تو ہمارا مقدمہ ہی نہیں سنتا اگر مقدمہ سنتا بھی تو اپنے فوج کو جتانی کی کوشش کرتا اور اگر اس کی فوج ہار بھی جاتی تو اگر وہ شخص اچھا نہیں ہوتا تو جبرن ہمارے اوپر ظلم کرتا اور ہمارے اوپر حکومت کرتا جبرن لیکن یہ شخص ایسا ویسا شخص نہیں ہے یہ عادل ہے یہ بہترین شخص ہے لہذا انہوں نے دوبارہ سمرقند والوں نے عمر بن عزیز رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ اب آپ اپنی فوج کو یہاں پر باقی رہنے دیں کیونکہ ہم ذرہ برابر بھی یہ گوارہ نہیں کرتے کہ ہمارے شہر سے وہ لوگ چلے جائیں جو لوگ عدل اور انصاف کے حامی ہیں چنانچہ عمر بن عزیز رحمہ اللہ کے اس منصفانہ طرز عمل کی وجہ سے پورا سمرقند مسلمان ہو گیا وہ لوگ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن عدل اور انصاف کو دیکھ کر کے وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے لہذا ہمیں غیروں کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں